کینٹ پولس نے انٹر سٹیٹ چوروں کے شاتر گینگ کا پردہ فاش کیا پولس نے دو شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے ہیرالانی کی بات یہ ہے کہ دو شاتر سردار ہیں حالانکہ ان کے دو ساتھی فرار ہونے میں گامیاب رہے شاتر بدماش دبلکیٹ چابی بنانے کے بہانے گس کر چوری اور ٹپے بازی کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے گرفت میں آئے بدماشوں کے پاس سے چوری کے زیورات نگدی بھاری ماترہ میں دبلکیٹ چابی اور اوزار برامت کیا گیا ہے کینٹ پولس نے مہدی پول چار فاتک پول کے پاس سے کی گرفتاری وہیں ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے سی او کینٹ روحن پرمول بوٹرے نے بتایا کہ پولس نے چیکنگ کے دوران دو سنگدد لوگوں کو گرفتار کیا تھا حراست میں لے کر جب پولس نے ان سے پوشٹاش کی تو انہوں نے گھروں میں دبلکیٹ چابی بنانے کے بہانے چوری اور ٹپے بازی کرنے کی بات کو قبولا ہے ان کے پاس سے چوری کے گہنے اور نگدی ملے ہیں ساتھ ہی بھاری ماترہ میں دبلکیٹ چابی اور اوجار ملا ہے سی او کینٹ نے بتایا کہ شاتر بدماش گھروں میں علماری اور لوکر ٹھیک کرنے کے بہانے موقع پا کر ہاتھ کی صفائی کے ذریعے چوری کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے شاتر بدماشو دوارہ دیش بھر میں چوری کی واردات کیے جانے کی بات بھی قبولی گئی ہے گوڑ طلب ہے کہ شہر میں ہوتر میں ٹھہرنے کے بعد اپرات کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے گرفت میں آئے بدماشو میں نائک سنگھ کرنال جو راجپور مدر پردیش اور بلویر سنگھ نندوروار مہاراشتر کا رہنے والا ہے جبکہ دو فرار بدماشو کی تلاش کی جا رہے ہیں سمان میں گورپنیو سمواداتا سے بات کرتے ہوئے سی او کیانٹ روحن پرموڈ بوٹرے نے کہا روحن prends ملی ٹھے لیے گئے ملی ٹھے لیے Stretchy موسیقی موسیقی یہ پریس کانفرنس آج دو چوروں کو پکڑا ہے یہ تالہ بنانے کے نام پہ تالے کی چابی بنانے کے نام پہ لوگوں کے گھر میں جاتے تھے اور وہاں ان کے جو بھی عبوشن ہے پیسے ہے ان کے علماری سے چوری کرتے تھے اور یہ جو ان کا گینگ ہے یہ کافی سٹیٹس میں سکریہ ہیں ان کے انسار جو انہوں نے انفرمیشن دی ہے ان کے چارشے لوگ ہیں جو کہ مہاراستہ, مدیپردیش, اترپردیش, بیہار ان جنپدوں میں چوری کی گھٹنایاں کو انجام دیتے ہیں یہاں ابھی تین گھٹناوں کا اس میں اُلےک ہے اور تینوں میں مقدمہ پنجکرت ہے تھوڑی بہت ریکاوری اس میں جو ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی اور تھانا کینٹ پر 947 بٹے 19 ایک مقدمہ پنجکرت کیا گیا ہے ایک چوری کا کھولا ساگ گورکنات کا ہے ایک رامگر تال کا ہے اور ایک کینٹ کا ہے اور کینٹ چھیتر میں فلمنڈی چھیتر میں قریبا 87,000 روپے کی چھوڑی ان لوگوں نے کی دی دو دن پہلے ہمیں اس کی سوچنہیں ملے دی ایک CCTV کا فوٹیج بھی ملا تھا اور اسی کے فوٹیج کو آدھارت بنا دیم ہم نے چیکنگ کا بھی لگاتا چل رہا تھا چاہے ریلوے سٹیشن ہو چاہے اڈنے ایریاز میں ہو اور اسی میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی دو لوگ ہمارے پاس گرفت میں ہیں اور ان کے انوصار اور دو لوگ ان کے ساتھی ہیں ان کے نام پتہ میں مل گیا ہے ان کے پاس چھوٹی مونی چیزیں کچھ زیور وکرہ پرامت ہو اس میں پوری لسٹ دی گئی ہے سونے چاندی کے کچھ کنگن اور جویلری ہے کچھ نکد روپے ہے کاریبا 67,000 روپے ان کے پاس نکد روپے ایک کا نام ہے نائک سنگھ اور یہ مدی پردیش کا رہنے والا ہے دوسرا بلبیر سنگھ ہے یہ مہاراسترات ہے یہ لوگ گھومتے ہیں پورا دن گھومتے ہیں کسی ہوتل وکرہ میں یہ لوگ رہتے ہیں اور گھوم گھوم کے ان کا کام ہے چھوڑیا کرنا اچھا لاغی کر کے اور بعد میں تین سے چھوڑیا کرنے کے بعد یہ لوگ فرار ہوتے تھے مدی پردیش یا مہاراستر لوگ ریٹن ہو جاتے تھے نہیں ابھی تک تو نہیں انیسٹیگیشن میں آیا جائے